پہنچ جاتے ہیں لوگ پہنچنا بھی بڑا مسئلہ ہے پہنچ کر بھی نہیں پہنچ پاتے ہیں پہنچ کر بھی اس لیے نہیں پہنچ پاتے ہیں کیونکہ کچھ لیٹ ہو جاتے ہیں کچھ بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہ کہیں اور پہنچ جاتے ہیں تو اس لیے اس کے اندر ایک لیول پر جب تھکن آئے گی نا زندگی میں اور کائنات کا پورا میکنزم آپ کو ایک پروسس سے گرائنڈ کر کے لے کے آ رہا ہوگا اس کے اندر سب سے بڑی چیز اس ننے سے پودے کو جس نے قدم رکھا ہوتا ہے توفانوں کے اندر سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ اس نے اپنی انٹیگریڈی لوز نہیں کرنی اس نے عزت کا سوڑا نہیں کرنا مل جائے گا مگر وقار سے اور میار سے گریوی حرکت نہیں کرنی تب ہی تو وہ آگے سینہ تان کے بات کر سکتا ہے تب ہی تو اس کی تقریر میں وہ غم پیدا ہوگا تب ہی تو اس کی تحریر کے اندر وہ کرب پیدا ہوگا تب ہی تو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے عوام کے تب ہی تو وہ قوم کو اڈریس کرتے کہ اس کے الفاظوں کے اندر ہچکچاہٹ نہیں ہوگی الفاظوں کا ذخیرہ اس کے پاس سے ضائع نہیں ہوگا اس کو پتہ ہوگا میں نے کیا بات کرنی کیونکہ سچائی اور ٹرانسپیرنسی جرت اور شجاعت کے ساتھ مل کے وقار اور سیلف ایسٹیم اور سیلف رسپیکٹ کے ساتھ ایک میار پہ کھڑی ہوگی تو ہی تو ایسے لوگ جب آتے ہیں سامنے تو بڑے بڑے لوگ جنہوں نے بڑے مقام پائے ہوئے ہوتے ہیں وہ ڈھیر ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک لمحہ آتا ہے ترقی کے سفر میں جہاں معاشرہ سوسائیٹی ایک کائنات آپ کے بگنے کی قیمت لگا رہی ہے وہ آپ کو وائرائلٹی نہیں دے گی وہ آپ کو تلقی بلقبول نہیں دے رہی ہوتی ہے وہ آپ کو مقبولیت نہیں دے رہی ہوتی اور وہ فنل سے رستہ بن نہیں رہا ہوتا تو لوگ انہی وقتوں کے اندر یہی وقت ہوتا ہے انسان کے وقار کا اس کے میار کا اس کی تربیت کا اس کے اصولوں کا اور اس کی اپنے آپ سے جو کمیٹمنٹ ہے وہ کس لیول کی ہے نبھانے کا جو اس کو نبھا کے پہنچتا ہے نا واللہ ہی آپ دیکھیں گے ان میں ایسا حسن اللہ ڈال دیتا ہے کہ قوموں کی قوم ہی کھیچتی ہیں پھر ان کی تو آخری جملے پہ اختتام کرتے ہیں پھر آپ آگے کنٹینیو کریں کہ لوگ ملے لوگ ملے ہمیں مگر وہ چیز نہیں ملی ہمیں لوگ ملے مگر وہ چیز نہیں ملی ہمیں اور دکھ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والوں نے وقت کی نزاکت کو اور کچھ رفاقتوں کو ملوزے خاطر نہیں رکھا اور کمپرومائزز کر لیا بکنا آسان ہوتا ہے ہولڈ کرنے میں بہت دم چاہیے لیکن جب آپ کی باری آئے گی تو پھر آپ ایک ایسے ٹیکے کے ساتھ آئیں گے کہ تلاب تلاب کے اندر ایک کہاوت چل رہی ہوتی ہے محنت کے بیچ میں ساری مچھلیاں گندی ہیں تمہیں بھی تو گندہ ہونے ہی پڑھے گا اصل انقلاب وہ ہے تو گندہ ہوئے بغیر گندگی سے بگر جائیں تو یہ مشکل کام ہے مشکل کام ہے دیو